ناظرین سویڈن کے دارالحکومت سٹاکم سے عرف کسانہ کا سلام قبول کیجئے سویڈن میں جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ بہت سی تبدیلیاں لانا چاہتی ہیں اس حوالے سے آپ نے کچھ ویڈیوز اس چینل میں ملاحظہ کی ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سے سوالات آئے ہیں اور خصوصاً لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ مائیگریشن کے حوالے سے جوبز کے حوالے سے اور ایمیگریشن کے حوالے سے ورک پرمنٹ اور پرمنٹ ریزیڈنس شپ اور سیٹیزن شپ اس کے حوالے سے خصوصی طور پر کون سی اہم تبدیلیاں لاری ہیں جس سے جو غیر ملکی لوگ ہیں اور تارکین وطن ہیں یا جو لوگ سویڈن میں آنا چاہتے ہیں وہ متاثر ہوں گے تو ان لوگوں کے تمام سوالات کی روشنی میں یہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جاری ہیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اگر میں جائزہ لوں جو ان کا معایدہ ہوا ہے جس کے مطابق یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ورک پرمنٹ کے لیے یہ بہت سخت شرائط آئید کرنا چاہتے ہیں اور چونکہ ابھی تنخواہ تقریباً تیرہ ہزار سویڈش کرونہ ورک پرمنٹ لینے کے لیے جس کو یہ تیتیس ہزار دو سو پہ لے کے جانا چاہتے ہیں پھر یہ جو ہے وہ نیشنیلٹی کے لیے جو پیریڈ ہے اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں ابھی پانچ سال ہے اور جو اگر شادی کرے تو ان کو تین سال کے بعد نیشنیلٹی ملتی ہے اب ان کی کوشش ہوگی کہ آٹھ سال کے بعد ملے لیکن ابھی اس میں یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ جو لوگ شادی کریں گے سویڈش کسی پارٹنر سے ان کے لیے بھی آٹھ سال ہوگا یا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو ورک پرمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے وہ سویڈن میں ریزیڈنسٹیپ ملتی اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں بھرل یہ آنے والے دن میں یہ واضح کر دیں گے اور ساتھ ہی وہ سویڈش نیشنیلٹی کے لیے زبان کا ٹیسٹ سویڈش لینگویج کا سویڈش کلچر کا وہ بھی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے لیے سیٹیزنشپ پہلے سے انٹرویو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہو جائے تو پھر وہ بقاعدہ حلف لیا جائے گا کہ آپ سویڈن کے ساتھ وفادار رہیں گے اور سویڈن کی جو حکومت ہے سویڈن کا جو باقی نظام ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں اس میں شامل ہوں گی مثلا سیٹیزنشپ دینے کے لیے جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ اس کو بھی دیکھا جائے گا تو اس طرح کی جو ہے وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسپ کے حوالے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرمنٹ ریزیڈنسپ دی ہی نہ جائے صرف لوگوں کو ٹیمپریری ریزیڈنس دی جائے ظاہر ہے کہ ٹیمپریری ریزیڈنس دی جائے گی تو لوگوں کے پاس پرمنٹ نہیں آئے گی پرمنٹ نہیں آئے گی تو ان کو سویڈش سیٹیزنشپ نہیں ملے گی تو ایکچولی وہ سویڈش سیٹیزنشپ کا راستہ روکنے کے لیے پرمنٹ جو ریزیڈنس ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں پھر وہ فیملی ری یونین کو بھی محدود کرنا چاہتے ہیں صرف پارٹنر یعنی وائف یا اسپنڈ اور اٹھارہ سال سے چھوٹے بچے بس باقیوں کو اور ان کو بھی یہ ہے کہ آپ معاشی طور پر آپ مستحکم ہو آپ ان کو ان کی جو ہے وہ ٹیک کیر کر سکیں یا آپ سٹیٹ کے جو بینیفٹس ہیں اس پر آپ نہ جائیں ساتھ ہی ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ہیں ان کو واپس بیجنے کے لیے انسینٹیو دیا جائے کچھ ان کو رقم دی جائے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ سویڈن سے جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ چلے جائیں اور اسائلم کے لیے وہ بہت سخت کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم کریں جو یورپی یونین کا ایک اس میں جو تمام ممالک ہیں ان میں جس ملک میں سب سے کم لیول پہ آنا اس لیول پہ لے کے جائیں اور دوسرا جو لوگ اسائلم کے لیے آئیں ان کو سویڈن میں نہ رکھا جائے بلکہ ٹرانزٹ کسی کنٹری میں رکھا جائے کسی اور ملک میں سینٹر بنائے جائیں وہاں ان کی اپلیکیشن پروسس کی جائے اگر وہ اپلیکیشن ان کی منظور ہو جائے تو ان کو سویڈن میں لائے جائے یا پھر وہیں سے وہ واپس کیا جائے تو یہ اسائلم کے لیے بہت سخت یہ قوانین کرنا جاتے ہیں لیکن ان میں فوری تبدیلی نہیں آئے گی اس میں ٹائم لگے گا اس میں بہار سے شاید اس پہ وہ کام کریں گے اور بعض صورتوں میں یہ کہا گیا کہ اگر اس پہ وہ اگری بھی کر جائے تو ٹونٹی ٹونٹی سکس سے پہلے یہ لائے نہیں آئے گا تو یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں یہ فوری طور پر نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ اگلے ہفتے بنتی ہے اور ایک دو مہینے کے بعد یہ نئے قانون آ جائیں گے ان میں کافی وقت لگے گا بعض قوانین میں تو دو تین سال لگ سکتے ہیں تو جو لوگ ابھی اس پروسس میں ہیں وہ شاید اتنے متاثر نہ ہو نئے آنے والے شاید متاثر ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے جن لوگوں کو یہاں پہ سیٹیزنشپ دی جائے گی یا پرمنٹ ریزنشپ دی جائے گی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ یہاں پہ جرائم میں ملوث نہیں ہے کیا وہ معاشرے میں ایڈیسٹ ہیں سویڈش جو ان کی کہلیں کہ کرائٹیریا ہے اور سویڈش جو نارمز ہیں کیا ان کے مطابق وہ رہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگوں کا سویڈن میں آنا جو ہے وہ اس کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں جو آ بھی جائیں جو اس وقت جن کے پاس سیٹیزنشپ نہیں ہے ان کو کوشش کی جائے کہ ان کا دورانیا لمبا کر دیا جائے لیکن جن لوگوں کے پاس سویڈش سیٹیزنشپ ہے وہ اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوں گے ہاں جن کے پاس دوہری شہریت ہے اگر وہ کسی جرم میں کسی بڑی چیز میں ملوث ہوں تو ان کی ایک نیشنیلٹی جو ہے وہ کینسل ہو سکتی ہے تو جن کے پاس سنگل سویڈش نیشنیلٹی ہے ان کے لیے کسی لحاظ سے بھی جو ہے وہ یہ نئی جو گورنمنٹ آ رہی ہے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی حیثیت بلکل ویسی ہے جیسے یہاں باقی جو یہاں کے نیٹیو رہنے والے سویڈش لوگوں کی ہے تو یہ آپ لوگوں کے جو بہت سے سوالات تھے کہ نئی حکومت کیا کرنا جاری لوگوں میں بہت جو حیجان ہے لوگ کچھ پریشان بھی ہیں جو نئے ابھی ابھی آئے ہیں وہ بھی ہے جو مستقبل قریب میں آنا چاہتے ہیں وہ سب یہ جاننا چاہتے ہیں تو جو اہم اہم نقاط تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو ہی اس میں نئی ڈیویلپنٹس ہوں گی نئی جو ہے وہ تبدیلی آئیں گی یا جو بھی تازہ ترین خبریں ہوں گی وہ میں آپ کو پیش کرتا رہوں گا آپ اس چینل کو دیکھتے رہیے جن لوگوں نے سبسکرائب کرائے میں ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو کمنٹس کرتے ہیں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اپنا خیار رکھئے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ